سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا پڑھنا قرآن مجید سننا یا قرآن کو سینے سے لگانا یا قرآن کو خواب میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے اور ان خوابوں کی کیا تعبیریں ہوتی یہ ہم آپ کو بتلانے والے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں پہلا خواب ہیں کہ خواب میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن پڑھنا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں خواب میں اگر کوئی اپنے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے تلاوت کرتے ہوئے دیکھے تو یہ بہت مبارک اور متبرک خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ زندگی میں قرآن سے لگاؤ اور مناسبت پیدا ہوگی قرآن سے نسبت پیدا ہوگی اور قرآن سے لگاؤ مناسبت اور تعلق جو اس کو پیدا ہوگی یہی مناسبت اور تعلق آخرت میں اس کی اسی مناسبت کی وجہ سے قرآن اس کی سفارش کرے گا اللہ کے حضور شور سے لگائے گا تو قرآن کی تلاوت کرنے کا خواب بہت عظیم شان ہے اور جس انسان کو قرآن کی سفارش اور سورس آخرت میں نصیب ہو جائے گی تو اس کے وارے کے نیارے ہو جائیں گے اور اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو قرآن سے مناسبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے اور اسی تعلق اور مناسبت کی بنیاد پر قرآن اس کے حق میں اللہ کے حضور آخرت میں سفارش کرے گا اس لئے قرآن سے تعلق ریل زندگی میں بھی پیدا کریں اس لئے کہ جب دنیاوی زندگی میں جاگتے ہوئے حقیقی زندگی میں قرآن سے تعلق اور لگاؤ اور مناسبت ہوگی تو پھر خواب بھی اسی طریقے کا نظر آئے گا دوسرا خواب ہے خواب میں قرآن کریم سنانا کسی کو خواب میں قرآن سناتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بہت اچھا خواب ہے یہ بھی اور اس جانب اشارہ ہے اس میں کہ خواب دیکھنے والے کا انجام بہت خیر کے ساتھ ہوگا یعنی خواب دیکھنے والے کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوگا انجام خیر کے ساتھ ہوگا اور وہ اس دنیا سے خیر کے ساتھ ایمان اور یقین کے بچاؤ کے ساتھ جائے گا جو انسان ایمان اور یقین بچا کر کے لے جائے اس دنیا سے تو پھر اس کے وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں اور یہی ایک مومن کی خواہش ہے کہ وہ جب بھی اس دنیا سے جائے تو اپنے ساتھ ایمان اور یقین کو بچا کر کے لے جائے تو یہ بھی اچھا خواب ہے جسرہ خواب ہے قرآن سینے سے لگانا ہے کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے سینے سے قرآن کو چمٹا رکھا ہے تو یہ بھی امدہ خواب ہیں اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن والے پیدا کرے گا یعنی اس کی نسلوں میں اللہ حافظ قرآن پیدا کرے گا اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن والوں سے محبت کرنے والے پیدا کرے گا بتائیں اس سے زیادہ اعزاز کی بات کیا ہے کہ آپ کی نسل میں یہ خواب دیکھنے والے کی نسل میں حافظ قرآن پیدا ہوں یا اگر حافظ قرآن نہ ہو تو کم سے کم قرآن والوں سے محبت رکھنے والے اور ان کی خدمت کرنے والے پیدا ہو جائیں تو یہ بھی عالی شان خواب ہیں چوتھا خواب ہے قرآن دیکھنا کسی شخص نے قرآن خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کو قرآن اور اہل قرآن سے محبت کی توفیق دے گا یعنی یہ خواب دیکھنے والا اہل قرآن سے اور قرآن سے ریل زندگی میں بھی خوب پیار کرے گا اور یاد رکھیں بندہ جس چیز سے دنیا میں پیار اور محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ اس کا اللہ حشر کرے گا ایسے ہی لوگوں میں اس کو شامل کر دے گا تو اگر آپ قرآن سے یا قرآن والوں سے پیار کرتے ہیں اور آپ نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ آپ ریل زندگی میں ایسے ہی ہوگا آپ کے ساتھ اور جب آپ دنیا میں ایسا کریں گے تو اللہ آخرت میں نوازے گا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن سے ریلیٹل یہ چار اہم خوابوں کی تعبیر بہت اچھی اور امدہ ہیں اور مبارک ہے اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ